پاکستان کے اپنیستان میں دہشتگردوں کے خلاف تجائی کاروائی حافظ گل مہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا درجمان دفتر خارجہ کے مطابق گروپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کر چکا ہے جن میں کئی پاکستانی قانون نافذ کرنے والے داروں کے اہلکار شہید ہوئے دونوں گروپ نے دہشتگردی کی تاستہ تہین کاروائی سولہ مارچ کو میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنا کر دی کاروائی میں ساتھ پاکستانی سیکیورٹی ہیلکار بھی شہید ہوئے تھے شمالی عزیزتان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیس آپریشن فارنگ کے تبادلے میں آج دہشتگرد مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے کاروائی دہشتگردوں کی موجود کی تلا پر کی مارے جانے والے دہشتگردوں میں انتہائی مطلوب دہشتگرد کمانڈا سورہ اور جانان شامل سورہ اور پھر جانان سولہ مارچ کے حملے کا مانسٹر مائن تھا یہ وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کی دعاوں کے مستحق ہیں اور عزت اور احترام کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قوم تاریخ ان کو یاد رکھے گی شہدہ ماتی کا جھومر ہے قوم دہشتگردوں کے ناسور کے خاتمے کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزیر آسم شہباز شریف کے میر علی شمالی وسیرستان حملے کے شہدہ کے اہلہ خانہ سے زہر تازیت شہباز شریف کا چکلالہ میں لیفٹنین کرنل سید کاشف علی شہید کی گھر آمد شہید کے درجات کی بلندی کی دعا تلاغن میں کیپٹن احمد بدر شہید کے اہلہ خانہ سے ملاقات شہید کے والد کرنل رٹائیڈ بدر الدین کو گلے لگا لیا آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آخری روز ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی کس کے لئے سٹاف لیول مہدے کا امکان کس تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت ملے گی مہدے کی صورت میں آئی ایم ایف کا ایکزیکٹیو بورڈ پندرہ اپریل کو رقم کی فرامی کی منظوری دے گا عالمی ادارے پاکستان کے اقدامات پر مطمئن ایکسٹرنل فارنیم سن روٹ میں پور ادارے جاتی اس لاحصے ہونے پر ادم اتمنان وزیر خزانہ محمد اورن سے امنائی اور بڑے ایک ارس پروگرام کیلئے بھی درخواست دیں گے اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان شرح سود 22 فیصد پر برقرار رہے گی حکام کے مطابق شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا سینرٹ الیکشن کے لئے امید باروں کے کاغذات نام سیدکی کی جانس پر تال کا پہلا روز سلسلہ کھل بھی جاری رہے گا پنجاب میں 12 سیٹوں کے لئے 28 امید بار سین کی 12 سیٹوں پر 38 امید بار پنجاز مائی کریں گے خیبر پخنخا کی 11 سیٹوں پر 42، بلوچستان کی 11 نشستوں پر 38 امید بار میدان میں اتر گئے اکس ماشکوں کا ذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلے دار ہو سکیں گی ٹیبیون لالہ 25 ماشکوں پیلوں پر فیصلے سادر کرے گا اکبر ایس پابر پی ٹی آئی کے قانون کا گھیرہ تنگ کرانے کے لئے سرگرم وزیر داخلہ محسن نفقی کو خد تمام خیر ملکی خوفیہ بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کا مطالبہ کہا فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو بیس ماہ ہو چکے عمل درامت نہیں ہوا نشاندہی کے باوجود خیر ملکی اکاؤنٹس سے مطالب کوئی خارونی کاروائی نہیں ہوئی اکاؤنٹس کا ملک دشمن کاروائیوں میں استعمال ہونا خارج اس امکان نہیں میں کہتی ہوں آپ نے یہ دھرنا اس وقت کیوں نہیں دیا جب آپ کے لیڈر نے پہلے کہا کہ میں خودکشی کروں گا اور پھر وہ لیڑتے چلے گئے آئی ایم ایف کے سامنے اور سخت ترین شرائط انہوں نے مانی تو میرا خیال ہے کہ دھرنا ان کو اپنی خود کی کتائیوں پر دینا چاہیے ایک شخص کہتا تھا خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اسی شخص نے سادھی شرائط مانی دھرنا آئی ایم ایف نہیں اپنی خودتائیوں پر دینا چاہیے شازی امریکی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اندار لینے میں حرج نہیں شرائط اپنی ہونی چاہیے آئی ایم ایف سے پاس جانا پڑا تو جائیں گے ملک اتنا باشی خود مختار ہونا چاہیے کہ کسی آنمی داری کی ضرورت نہ رہے بلو چستان اسمبلی کے حلقہ پی بی پچاس قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم سپریم کورٹ نے صرف چھے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ ووٹنگ کا الیکشن کمیشن کا حکم کا لدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کا حکم اے ان پی کے زمرت خان نے چالنج کیا تھا عدالت نے ہدایت کی آئین اور قانون کے مطابق شفاف پولنگ یقینی بنائی جائے پنجاب اسمبلی نے دوہزہ تیس چوبس کے مالیاتی بجٹ چوانے سرہ واسی کروڑ ساتھ لاکھ روپے کی منظوری دے دی ترکیاتی بجٹ کیلئے چھے سو پچپن ارب روپے مختص بیس ارب روپے کا سماجی تحفظ اقدامات کا تقمینا بجٹ بھی منظور صحت کے لئے چار ساتھ تین چھے اشاریہ تعلیم کیلئے پانسو چھے آسی ارب روپے کا بجٹ مختص رمضان پیکش کے لئے تیس ارب روپے کا بجٹ منظور مفت کتابوں کی فرامن کیلئے گیارہ ارب روپے کا تقمینا پاکستان میں نئی حکومت کے ایران سے تعلقات مستحقم کرنے کے اقدامات ایران کے عالی سطح وقت کا اپریل میں دور پاکستان متوقع پاک ایران گیس پائپلائن کے پاکستان چپٹر کے افتتاحی تقریب میں شرکت کا امکان روان برس ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی بھی پاکستان کا دورہ کریں گے دونوں ممالک کے درمیان اہم آزادانہ تجارت کا مہائدہ ہوگا سرکاری اور سران کو صرف نہ گزیر بجوہت پر بیرون ملک کی سفر کی اجازت کہ فارشاری فرقان کمیٹی سے اجازت لینا ہوگی وفا کی اجازت اور سرکاری اور سران کے لیے بیرون ملک سفری پالیسی جاری کر دی بیرون ملک دوروں کے دوران فارسٹار ہوتل میں قیام نہیں ہو سکتا مامن سٹاف سفر نہیں کر سکتا صدر چیف جیسر جیمن جوائنٹ چیف سرویسس ٹی فرسٹ گلاس سفر کے مجاز وزیراعہم چیئمن سینٹ اور سپیکر کومی اسمبلی بزنس گلاس میں سفر کریں گے وفاق سے منسلے کے داروں کے افسران ایک آنے کون میں گلاس میں جائیں گے کراج میں ٹرانسپورٹ مسائل کے حل کے لیے بڑے اقدمات عید کے بعد الیکٹرک بسز کے دو نئے روٹس کا آخاز پنگ بسوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ سینئر سبائی وسیر شلشیل انام میمن کہتے ہیں نگرا حکومت میں پروجیکس تاخیر کا شکار ہوئے سند بھر میں آج سے منشات کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان جرمنی میں ختل کیے جانے والے پاکستانی شہریف احمد دین کی نمازی جنازہ دا عزیز آباد میں مقتول کے گھر پر تازیت کرنے باندھو کا تاتہ اہل خانہ اور عزیز آقارف کی بڑی تعداد پہنچ گئی اسوز ناک واقعے میں زخمی ہونے والی فاہیم الدین کی اہلیہ کی حالت خطرے سے باہر فاہیم الدین انیس سو باندھو سے فیملی کے ساتھ جرمنی میں رہائش وزیر تھے سند میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والا سے آہنی ہاتھوں سے نمتا جائے گا کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی سبائی وزیر داخلہ زیاو لہنسن لنچار کی کشمور میں استاد کے قتل کا نوٹس ٹی آئی جی لارکانہ سے رپورٹ طلب کہا استاد پیغمبری کا پیشہ ہے ہر شہری کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے